اسلام علیکم جب بھی کوئی خاتون کوئی لڑکی کسی آنکل یا کسی لڑکے کو یا کسی بھی مرد کو محبت کا اظہار کرتی ہے اس کو پسند کرتی ہے تو اس مرد کو اس انکل کو یہ لگتا ہے کہ شاید دنیا کا سب سے بہترین حسین ترین خوبصورت ترین انسان وہی ہے جبکہ مشہور افثانہ نگار کرشن چندر نے کہا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ ہمیشہ عورتیں گدوں کو پسند کرتی ہیں اکل مند کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتی لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں تو بہت خاصم خاص مہمان ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے بیٹے ہیں بہت اچھے شوہر ہیں بہت اچھے والد ہیں اور بہت اچھے ایکٹر ہیں یہ کمپلیٹ پیکج کے ساتھ ون آف آر سوپرسٹارز جناب فاہد مصطفی صاحب جی سر اسلام علیکم بڑا مشکل ہے آپ کو پکڑنا نہیں ایسا کچھ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں میں خود کہہ کے آئے ہوں کیونکہ میں دیکھا نومی بھائی کا شو اور بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرویوز کرتے ہیں لیکن وہ انٹرویو نہیں کرنا چاہتے وہ کچھ کانٹروورسی نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کو انٹرویو دینا ہمارے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر thank you very much we are really honored کہ اتنی مصروفیت میں سے وقت نکالا کیوں کر لیا ہے خود کو اتنا مصروف میں کہاں مصروف نہیں وہی ڈیٹیں آپ کی نہیں ملتی ہیں میں کچھارے گا ایکٹری مصروف نہیں ہوں بس قسمت ایک میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے بہت سارے ایکٹرز ہیں جو دس دس چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نوٹس نہیں ہوتے ہیں کچھ ایکٹرز ہیں جو ایک کام کرتے ہیں اور وہ نوٹس ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ بہت کام کر رہے ہیں so we've been blessed that way مجھے ایسا لگتا ہے آپ فیصل بھائی میں یہ شروع سے ایسا رہا ہے ہمیشہ لگتا ہے کہ سکرین پر حالانکہ کام ایک کا دکہ ہی چل رہا ہوتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے ہم سب کی دعائیں ہیں جی because you are the pride of our country ماشاءاللہ پاہ جی ایک جرنی ہے ایک سفر ہے جس میں ups and downs بھی ہیں ایک رولر کوسٹر رائیڈ بھی ہے بہت ساری چیزوں پر ریزرز بھی کیا اور اللہ پاک نے تکاہ کے نیتوں کا سودہ ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پھل انسان کی نیتوں کا ملتا ہے اور اللہ پاک نے نوازا ہے ماشاءاللہ and you are indeed one of our superstars کیسی رہی جرنی کیا سیکھا اس جرنی سے کیا کیا سمجھ میں آیا کتنے لوگ اسمائے کتنے لوگ پرکھے دیکھیں سیکھ تو ابھی بھی رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے but I've never planned anything in my life you can't plan whatever has happened to me at least or all the other actors جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے آپ جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ویسا ہو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شاید آپ کو مزہ نہیں آتا لیکن لوگوں کو اتنا مزہ آتا ہے تو وہ ڈائجیسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا کہ maybe I was meant for this and then try and respect that جس سے آپ کو عزت مل رہی ہے تو میں کبھی لڑا نہیں چیزوں سے بہت اچھی بات جیسے مجھے لگا کہ ڈرامے میں نے بہت کیے میں تھگیا تھا تو میں مومنہ درہت کے ساتھ بیٹھا تو مجھے یاد ہے I told her کہ کچھ ایسا ہو کہ بس منتلی پیسے ملیں because I don't want to act every day if it's every day I don't want to do it کہ میں روز صبح اٹھوں اور میں کسی ڈرامے کے سیٹ پہ جاؤں اور مجھے میری موووز بھی یاد ہو گئی تھی نوی بھائی exactly because میں ایک ڈرامے تین ڈرامے کر رہا تھا same location میرا بیڈروم بھی same تو اس کی چادر بھی کوئی نہیں چینج کرتا تھا تو مورننگ شو کرنا شروع کرتیا لوگوں نے بڑی لانتیں دیں کہ یہ کیوں کر لیا یہ تب بھی آتے تھے مجھے بنایا اس نے مجھے discipline دیا اس نے مجھے پیسے کی اہمیت سمجھائی if you have money so you can start saying no to people otherwise I was not able to do that so true so right so پھر production شروع کی and then I kind of you know diverted myself لیکن legacy تو یہ والد صاحب ماشاءاللہ اور پھر وہاں سے ملی ہے اور پھر میں ابھی بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ ایک ایکٹر کا یہ کہنا کہ نہیں یار اب روز ایکٹنگ نہیں ہوتی مجھے دیکھیں اس کا ریزن ہے میرے اببہ جب ایکٹنگ کرتے تھے تو ان کو سال میں دو ڈرامے آفر ہوتے ہوں وہ بڑی محنت کرتے تھے ان دو ڈرامے وہ دور بھی تو ایک ہی چینل ہوتا تھا ایک ہی چینل ہوتا تھا but then they used to work hard for that one or two series that they were doing because they had to prove a point کہ یہ پروڈیوسر یا یہ ڈریکٹر اگلی سہمائی کا ڈراما ہمیں دے گا یا نہیں دے گا یہ ایک بڑی ڈیویٹ ہم نے ان سے سنی اب تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگا آج کل کے ایکٹر کو تو نہ سکرپٹ سننا ہے نہ پتہ کرنا ہے کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا بیکڈروپ ہے کپڑے اور پیسے یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو آج کل چاہیے تو مجھے لگتا ہے وہ بڑا فرق ہو گیا ہے اب ایکٹنگ وہ ایکٹنگ رہی نہیں پھر آپ کے سامنے ہر سیٹ پہ آپ کو نوان اجاز نہیں ملیں گے ہر سیٹ پہ آپ کو میں ابھی بھی ایک ڈراما میں آپ ہی کا دیکھ رہا تھا میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا پیپل لائک سانی آپا پیپل لائک سبا حمید اور دو چار اور لوگ ہیں وسیم عباس صاحب کا ایک مرسین دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ ان کے بعد کوئی ایکٹر نہیں ہے جو کہ یہ رولز میں سوچ رہا تھا اللہ ان کو بڑی زندگی دے سب کو لیکن یہ کیاریکٹرز کون پلے کرے گا بکیز ہمارے پاس بیکپ تو ہے اور ایکٹر ہی نہیں اور ایکٹر ہی نہیں ہے کہ آئے نہیں ایکٹر لوگ بہت ہیں ایکٹر نہیں ہے جو کہ سپورٹ کیاریکٹرز کو پلے کر سپورٹ نہیں ہوگی تو مین کیاریکٹر کانے مین کیسے بنے گا تو there is no support whatsoever what do you think what is the basic reason because everybody wants to be center of the attention all the time it can't be you see my father was a supporting actor he's a pride of performance انہوں نے اتنے وارڈ جیتے as a support actor وہ کبھی بھی lead actor and he was happy with it so was Abit صاحب so was Mehmood Aslam صاحب so was Wasim Abbas صاحب آج کو کسی کو آپ بولے سیڈ پہ آپ support actor ہیں یہ تو گناہ ہو گیا آپ نے غلط بات کر دیا دراما وہ کریں گے نہیں so everybody wants to be a center of attraction everybody wants to be a hero that's a very different kind of debate all together you can't be I don't think so میں نے اسی درامے کی ہیں جس میں میں آپ کے support میں تھا لاحاصل میں نے کیا تھا میں نے اسی درامے کی ہیں جس میں میں فیصل بھائی کے support میں تھا جھمکا جان آپ کے درامے جی بالکل بالکل اسے ہیں اب آشتی یہ وہ درامے تھی جس میں ہم support but I enjoyed so much doing those characters because character کو enjoy کرے آپ کو لگتا ہے کہ اب artist کی pride یا ego بڑی ہو گئی ہے کردار سے I think ego بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے اور پھر ایک جو ہمارے time پہ نہیں تھا ابھی بھی ہمارا time ہے I never say کہ ہمارا time نہیں تھا میں تو ابھی بھی کہتا ہمارا time ہے سب سے بڑی چیز تھی نا judgment نہیں تھی judgment نہیں یہ بہت پریشان بھی ہے ابھی ایک جملہ کہتے نہیں ہے اس پہ review آجاتا ہے آپ کا کہڑا review آیا تھا کبھی کسی کدھی بھی نہیں اچھا تھا برا تھا it's okay doesn't matter برا چلا جاتا تھا اچھا یاد رہ جاتا ان کو بخشتے بھی نہیں فہد مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی سرکار میں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدیت جی سرکار میں تو سر جب بھی کوئی بچہ گھر کا کوئی فرد یا بیٹا یا آتا ہے کسی فیلڈ میں تو کوئی نہ کوئی ایک بڑھوں کی طرف سے نصیت ضرور ہوتی ہے do you think so کہ اببہ نے کوئی نصیت کی اس کام میں جانے سے پہلے یا اس کام میں آنے کے میری اببہ نے نصیت مجھے کبھی نہیں کی بڑ ای تنگ ان کے ایسے ایک جن سے میں نے بہت کچھ شکھا لیکن میں اپنے اببہ کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سنگی کسی آدم سے یہ بات تو ہے اور الحمدلللللہ ہم نے دیکھا بھی ہے the way you have grown in the field ایک growth ہوئی ہے آپ کی اور بقاعدہ طور پر وہ growth نظر آتی ہے the kind of hard work which you have put in television چھوڑ دیا okay you are only doing the shows that's good that's great brilliant what do you think about the movies which you have been doing کیا آپ سمجھتے ہو کہ ابھی پاکستان کو تھوڑا سا وقت لگے گا مزید polish ہونے میں جہاں تک film کا تعلق ہے یا آپ سمجھتے نہیں ہم نے بنانی شروع کر دی ہے film because you have done quite a few films اور ماشاءاللہ ساروں کا بزنس بہت بہت بڑی آلہ what do you think about it i think we were growing rapidly till 2019 اور وہ کہتے کہ business بہت جلدی چل پڑے تو کچھ گرد ہو جاتی تو میجھے لگتا ہے تو نظر لگ گئی نظر لگ گئی overall ہی دیکھیں covid ہو گیا پھر جو situation politically situation has hit us very badly that is indian films taken back because مانے نامانے ہماری انڈسٹری کا تیلیویجن انڈسٹری کا ایک بہت بڑا گہرا رشتہ ہے with the audience film انڈسٹری کا نہیں ہے i would consider you a legend and people like kawih sahab legend جنہوں نے تیلیویجن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے film legends کا i'm a little doubtful because ہم کہتے ہیں لیکن ایسا کوئی مجھے نئی میں آپ سے 5-6 filmیں پوچھوں گا آپ کو نام بھی یاد نہیں گانے پوچھوں گا یہاں جو سنگر بیٹھے میں ان کو گانے یاد نہیں ہوں اور اس کو اچھی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم 70-80 filmیں بنائیں سال کی اس میں سے 10-15 ایسی ہوں جس کو آپ اون رکھ لیں بھر میں دیکھنے کے لئے کوئی بات نہیں independent چیز کا یہ فائدہ ہے دیکھیں it's not television لیکن بننی چاہیے بات یہ ہو رہی ہے بنیں گی میں ابھی believe کرتا ہوں یہ آدمی بیٹھا ہے یہ film کے لئے بنائے اچھا یہ نامان بھے کو سمجھائے نہیں میں سچ بتا رہا بعد بھائی ہم سے producer نے film لکھو آئی بعد میں نے کوئی producer لے کر آئی کانسل ہے تمہارا fan ہوگا تم سے ملنا چاہتے ہو مشکل لکھتے ہیں بہت زیادہ سمجھ نہیں آتا مہینیر 2 لکھ دی پہلے episode comedy ابھی تک ہم نہیں سمجھ پائے نہیں آئی آئی میں نے نامان بھائی سے پوچھا کہ اچھی بیوی اور بری بیوی میں کیا فرک ہے Н своих بیوی جو شہر کو بری بری بیوی جو بری بری طریق بری this type of punch line Department 36 dónde ports choose guten sell cheap ère you got married resolution but were the reasons no particular reason as As I told you, things have happened in my life and it's all been very nice. شاید اس ٹائم پہ بہت غلط فیسلا میرے ماباپ کو غلط فیسلا لگتا تھا اس کے ماباپ کو بہت غلط فیسلا لگتا تھا بکیز میں نے پڑھا ہی چھوڑ دی تھی I'm a drop out by choice I was doing pharmacy so was she وہ پڑھلی میں نہیں پڑھا اور مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی میں نے اپنے ابب کو ایسے کیسے بول دیا کہ میں نہیں پڑھوں گا I had no plan whatsoever اور مجھے ایکٹنگ کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا تو ہو گیا سلسلہ چل گیا پھر مزا آنے لگ گیا ایکٹنگ میں تو زندگی ایک پڑھلی کی بی بی کے ساتھ کیسی لگتی ہے جاہل کے ساتھ گزاری نہیں تو پتہ نہیں یہ سوال تو ان سے کرنا کرنا چاہی بھابی سے I think we both have learned together over the period of time اور اچھی بری چیزیں we've seen failures we've seen success together یہ جو production ما شاء اللہ کتنے سال ہو گئے کرتے ہوئے it's been over 8 years now we've produced over I think 90-95 serials now ما شاء اللہ تو وقت کے ساتھ ساتھ production میں جانے کے بعد producer کی تکلیف کا بھی احساس ہوا مجھے پہلے دن سے تھا because میرے اببہ STN کے زمانے سے produce کرتے تھے ان کو ڈراما بنانا آتا تھا بیچنا نہیں آتا تھا تو میں نے ان کا ایک ڈراما تھا جو کہ انہیں 97 میں بنایا تھا and I stole that in 2005 and I went to Salman بھائی and I told him if you'll watch it you won't buy it تو کہتے کیوں میں نے کہا بہت پرانا ہے کہتے اچھا تو کیا so he helped me اس point of view سے انہوں نے بغیر دیکھے وہ میرا ڈراما مجھ سے خریدا سلیم شیخ اس کے اندر ہیرو تھے it was a good ڈراما تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو بیچنا آتا ہے بیچنا آتا ہے ایسا ہی ہے اور ایسی بات ہے تو ما شاء اللہ 90 سے زیادہ ما شاء اللہ yeah I think جو پہلے production سے شروع کی تھی کیونکہ cost بھی بہت اوپر چلی گئے جی بہت بہت اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ is it a good business it depends اور آپ particularly ایک ہی چینل کے ساتھ جام کر رہے ہیں نہیں میں نے اردو ون کے لیے بھی کیا میں ابھی express کے لیے بھی کر رہا ہوں میں نے سب سے پہلے produce کیا تھا نومی بھائی this was in 2007-2008 I produced a series اس کا نام تھا اور پھر اس میں پاکستان کی تقریباً سارے ایکٹرز تھے آپ اور ہمائیو بھائی نہیں باقی تقریباً سارے 13 episodes میں نے میں اپنے پیسے کماتا تھا اور میں ایک ایک episode بناتا تھا اس بات کا میں گواہ ہوں یہ گواہ بھی ہوں گے اس بات کے میں نے اس میں acting نہیں کی because میرا تھا کہ اگر میں production کرنی ہے تو at least I won't act in it you know I should be recognized as a producer میں نے تب بھی پیسے نکال لی تھے channel سے because مجھے ایک جملہ بولا تھا اس channel کے I won't name them انہوں نے کہا تم ڈنڈی نہیں مارو گے ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے تو میرے تو نہیں رکے باقی مجھے لگتا ہے ہر کسی کا ایک individual اپنا ہے آپ کا return بھی آپ کی personal relationship پر depend کرتا ہے ہر چیز کرتی ہے as you have been doing a beautiful show for the last how many years now 8-9 years 8-9 years اور آپ کے show نہیں تو باقی سارے shows جو ہے نا وہ فارغ کر دی ہیں جتنا عروج شہرات ان کو اللہ نے آتا کی دولت اتنا ہی اتنا ہی آجازی میں چلے گئے نہ بتمیز نہ روڈ نہ ہوتا نا آدمی سب کو سادھ لے کے چلنا نصیب جھوڑنا تو مجھے لگتا اللہ ان کو اس لیے بھی زیادہ نواز رہا talent تو ہے نصیب بھی دعائیں بھی اور سب کو سادھ لے کے چلنا اور زمین میں چلے گئے اور زمین میں کیونکہ ان کی بہت ساری ہے شانیہ بتائیں گے یہ جو بات کر رہے ہیں برکت صاحب یہ کیوں آ جاتا ہے سر یہ سریعہ کیا چیز ہے سر اللہ پاک تھوڑا سا نوازتا ہے تو کیوں لوگوں کی گردنوں میں سریعہ آ جاتا ہے سر دیکھیں میں نے نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے جو جنون سٹارز جو ہیں ان میں نہیں ہے سریعہ جو نہیں ہیں ان کو لگتا ہے یہ کرنے کے لیے کچھ تو جیسے میں اگر کہیں جاتا ہوں مجھے لوگ پہچان لیتے ہیں تو میں ویسی ڈر جاتا ہوں کہ یہ پہچان لیا ہے اب جس کو نہیں پہچانتے یا جس کو لگتا ہے کہ پہچانا نہیں پہچانا وہ اس ڈیلیمہ میں رہتا ہے تو اس کا ایکٹ بھی بڑا ولنبل رہتا ہے بگوز یو ٹرانسفورم یورسیل کدھی موچھے رکھ لیں بالوں کا سٹائر چینج کدھی کش کدھی پٹ لیں کبھی ہوا ہے کہ کسی نے نا پہچانا بہت بار بہت بار جیسے آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آج برکر کو پتل لگے ایسا نہیں کہتے لیکن کوئی پہچانتا نہیں اب جیسے آپ مال چلے گئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھومی نہیں سکتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار بھی نہیں پہچانتا چاہے آپ ماس پتار کے بھی دکھا لیں ایسے بھی کر دے بندہ پاس ملے گا پاس میں شروع شروع میں کہتے تھے لیکن اب بھی ہوتا ہے ہر بندہ آپ کی فہد بھائی سے بات چیئے تھے آپ ان کے ساتھ ماننگ شو کرتے تھے پاس مل جائے گا میں نے کہا یار خدا بھومال لے بھائی مجھے کی بات جانتے ہیں بیشتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا کدی بھی نہیں کرانگا لیکن میرے اببہ نے مجھے ڈسون کر دیا وہ لوگ سے کہتے ہیں ہماری نہیں ہے اس بیٹے سے بات کی پاس کی ویسے پاس کی ویسے میں نے چودہ اگر پہلے وہ ہیلیکاپٹر سے گھنڈی گھر نوٹا تھا ابھی نے پاس روڑانے چاہیے یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سے بریکہ نہیں مل چاہیے گا بلکم باک ٹو جی سرکار ہمارے ایک ڈاکیر صاحب ہے جو کسی کا پیغام لے کر آتا ہے جی بلکل اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھلا ہوں نے بہت سا ایتاریو میں بلکم کیجئے گا جی آئیے بلکم باک ٹو جی سرکار بلکم باک ٹو جی سرکار باہلیکم باک ٹو جی سرکار آئے ہیں کس کا پیغام لائے ہیں سرکار سرکار آج پیغام جو ہے وہ ہے اندر کی روح کا پیغام اندر کی روح ڈرائیں گا تو روح کہتی ہے کہ سب بھی چھوٹ تے میں ہی ساتھ چاہ ساما وچ میں گئی جو رات چاہ تے میں آنکھ کن دے امر دے تھلے جگتوں پاک نے میرے پلے تندہ میرے خال چڑھائے منچوں پر کوئی پھڑ نہ پایا میں ساما دی پینگ حلاما وچ اسمانی اٹھ دی جاما پانے جیڑے دیس چوستا میں تے حق دے پیس چوستا اچھی بات تے سرنا میرا سورے ملدہ لینو مرتوں گرے ملدہ اچھی بات تے اکھ دی نیندر میری رہائی خواب چے سفر کرائی خدائی تے میں پاکاں دی آنکھرانی ذکر میرا روٹی پانی تے روز جدوں بھی کو پھٹ دیئے او دے ورد دی پوکھٹ دی او دے ورد دی پوکھٹ دی تے تندی قیدتوں تھک گئیاں ہوں او کھی رہ رہ تھک گئیاں ہوں جگ دے ظلم نہیں ویکھے جاندے منوں وچو وچ تڑفاندے تے صدا نہیں اندر بجی رہنا مٹی وچ نہیں تے جدوں نہیں رہنا کوئی بندہ رہنا عوضوں بھی میں ہی زندہ جی سامنے جی کیا کہتے ہیں ہمارے سپر سٹار کے سٹار یہ رو کا نظم بھی ایسی آگئی ڈاکیا بھائی کی اور ان کی جو میں سول کو پڑھ رہی تھی یوں گلیمرس دکھنے والے فہد مصطفیٰ اور چھائے وے ماشاءاللہ اندر سے وہ جو جب رو کو میں پڑھتی ہوں وہ درویش بھی ہے وہ روحانی بھی ہے اور میں بتا نہیں اب یہ کیسے کوپپ کرتے ہیں اس سول کے ساتھ کیونکہ سول کو اس کی خوراک نہ ملے پھر وہ اندر سے چھٹکیاں بھی کارتی ہیں وہ بچے نہیں پیدا کرتی ہے کوئی ایسی چیز جو جو اللہ پاک نے اب جتنا نوازہ ہے اور فیم اور everything is in your pocket now جب نہیں تھا یہ سب کچھ کوئی ایسی چیز ہے جو آج بھی آپ اس وقت کے ساتھ relate کرتے ہوں اور اس جگہ پہ جاتے ہوں یا اس محول میں جاتے ہوں یا ان دوستوں سے ملتے ہوں یا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی چلی گئی میرے دوست کم ہے نومی بھائی میں اتنے بنا پاتا ہوں مجھے لگتا ہے میں نباہ کم لوگوں کے ساتھ پاؤں گا تو میں اتنا زیادہ نہیں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں اچھی بات بچپن سے ہی فہد بڑے خواب دیکھنے والا بچہ تھا اور جو ان کی مزے کی بات ہے کہ ان کی فیسینیشن کی دنیا بھی اتنی سٹرونگ ہے جتنی ان کی پریکٹیکل لائف مطلب یہ اس پر بیلنس کر لیتے ہیں سپنا دیکھتے ہیں اور پھر اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت سارے کاموں میں انہوں نے اپنے آپ کو فسایا ہوئے یہ بہت اچھا کیا ہوئے کیونکہ یہ ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں مجھو تو ایسے رکھتا ہے کہ گھر کے معاملے میں بھی بڑے سلیکھے اور کرینے والے انسان ہیں اپنی چیزوں کو بدل نہیں پاتے بڑے کلنگی محبت ہوں ان سے بھی محبت ہوں ایسے ہی ہے فاہد جی جیسے سامیہ جی بتا رہے ہیں بہت زیادہ are you finicky very finicky about things too much discipline in the life اس طرح کیونکہ باقی سارے نہیں ہیں discipline تو میں اتنا وہ نہیں ہوں کہ اگلے کو ہی پریشان کر دوں so i've made my peace with it like بہت ساری چیزیں اب because i have two kids بچوں کا آپ کو پتا ہے and how old are they my daughter is eleven and my son is almost six now so you can't tell them you know that papa loves things very disciplined and you can't do that so وہ مجھے رسا لگتا ہے کہ میں سیکھ گیا ہوں but yeah i have two spaces now ایک میرا پورا فیملی کا space ہے اور ایک میرا اپنا space ہے جو بہت organized ہے جو جس پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ چیزوں سے بہت پیار ہے مجھے it's not چیزیں it's just that کہ مجھے سے لگتا ہے کہ organized ہونا اور یہ چیزیں اتنی محنت سے آپ نے بنائی ہیں با 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 اچھے جیتے نہیں ہیں لیکن at least آپ ان کا خیال دکھیں بیٹی بیٹا ماشاءاللہ وہ بھی ان کو رول باڈل کی طرح لیں گے بیوی کے معاملے میں فہد بلیس ہے ماشاءاللہ گھر کے فرنٹ پہ ایک امن سکون نظر آتا ہے اور ابھی جیسے میں ان کے ریسنٹ فیوچر میں دیکھ رہی تھی کہ بہت اچیومنٹس ہیں فہد کے پیڈسٹل پہ دیکھی جائیں اس میں نومی بھائی میرا ڈراما کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کیونکہ نہیں راستو بین کا سفر ہے اس میں کوئی اور انٹرنیشنل تیم کا راستہ کھل رہا ہے ایک بڑی مزیدار چیز میں ضرور I would love to share with the audience as well بلکہ انہوں نے ٹوئیٹ بھی کیا تھا جب نامعلوم افراد پھر بھی تو بچوں کے لیے پاسس نہیں ملے رہے تھے تو اببہ نے کہا جا جا کے روٹیاں لے گیا what was that چیز تھوٹا سا بتائیں لیکن آج بھی ویسا ہی ہے I am a host by nature میں گھر پہ اگر رہتا ہوں میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں میں میں سب سے بڑا ہوں ہر کوئی جو ہے وہ مجھ سے ہی مشورہ کرتا ہے مشورہ بھی کہتا ہے اور ان کو لگتا ہے یہ کر دے گا کر دے گا تو وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ نان بھی ہماری ذمہ داری ہے تو وہ ان کو عادت ہے تو آج بھی کھانا یہ چیزیں جانے نہیں چاہیے جانے نہیں چاہیے فٹسنس کے لئے کوئی خاص خیال رکھتے ہیں is there anybody who's looking after your diet there are lots of people who are looking after me but they're not doing a very good job because I'm not very disciplined when it comes to eating okay I'm a fat person basically آپ مجھے جانتے ہیں جی جی and I know you worked very hard on yourself تو وہ چکر ہے but because I was doing films تیلیویجن میں دیکھیں اتنا it's all آپ کے فیشل ایکسپریشن بالکل اگری اب آپ سکس پیکس بنا کے ٹی وی پر کیا کس کو لکھانا کیا کر لے جو کہ ہمارے بہت سارے آج کل کے میرے لگے راکتے ہیں وہ غلط لگے میں ایک اندر جان انہوں نے کام کر کے آیا تو میں انہوں نے کیا بکا تو میں کہا بیٹے ڈالے بنا آنچی نہ زورلا ایکسپریشن تے زورلا دالے بنا آگے میں کہے بیٹے ڈالے نے تھوڑی ایکسپریشن دے کمیز دے اندر ہے اور ایک کوئی آج 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 یوں تھوڑی بولنا ہے کہ میں انہوں نے بہت کار کٹھا ہوں لیکن آپ فلم ایک الگ بالکل ڈیمینشن ہے ٹی ویژی 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 فیزیکل فیٹنس is concern because I do a show which shoots me 360 اور mashallah mashallah مست ہے کہ جس انرجی کے ساتھ آپ کام کرتے اس میں اللہ پاک is it scripted or it is completely extempo completely extempo it was initially it was all my nervousness اور وہ جو آپ نے بنایا تھا لے لے یہ چیزیں نہیں ہے یہ ہوتی چلی گئی ہے ساتھ ساتھ میں ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو سوچ کے کیوں گی وہ کسی نے نوٹی نہیں کیا اچھا یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریکہ نہیں مجھلے ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں تو سر تو چھوٹ چھوٹ کوئی خطرناک یا خوبصورت میسیج کسی غلط نمبر پر گیا ہو فیصل قریشی کو کیا تھا ایک بار غلط میسیج ہم دبائی میں تھے تو کوئی ایک تین خاتون جن کو میں میسیج کر رہا تھا اور میسیج کچھ اس نویت کا تھا کہ فیصل بھائی کو نہیں بتانا کہ ہم جا رہے ہیں اور یہ میں نے فیصل بھائی کو بھی آپ کے دوست احباب یا گھر والے آپ کی کسی ایسی عادت ہے جس سے وہ نالا ہوں میری صفائی کی عادت سے میرے نوکر مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے مجھے کس ادھاکار یا ادھاکارہ کے ساتھ گوسم کرنے کا مزا آتا ہے ادھاکارہ کے ساتھ تو نہیں ڈریکٹر ایسے جیسے میں اور نبیل بہت گوسم کرتے ہیں میں اور مہوش بھی کرتے ہیں تو جس کے ساتھ مہارہ بھی کرتی ہے تو یا گوسم کرتے ہم لوگ ہم ساری کرتے ہم یہ کہیں میں نے تو کبھی گوسم نہیں میں تو بڑی کرتا ہوں بڑا مزا آتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے تو کیا بات کریں گے سر کوئی ایسا کام جیسے کرنے کہ پیسے بھی ملے تو نہیں کریں پیسے بہت ساری چیزوں کے میں نہیں لیتا ہوں مجھے پیسوں کا چکر نہیں ہوتا اس لانگ اس لانگ ایم انجوائن ایم ٹک ٹک مجھے بھی ریسنٹلی ان کی طرف سے کال بھی آئی تھی کمپنی ایسیل وی مجھے ملنے چاہیں گے مجھے ڈینیرو سے ملنے کا بہت شوق ہے آج کل ایک وہ ایک ٹوم ہارڈی ریلی لف ہم بریلین ایک ٹر ان سے ملنے جیم بہت جیم ہم 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 کہ میں نی نہیں ہوں تو میں جتنا بھی ہوں یہ بہت محنت کے باہت ہوں لیکن میرے سافت سے بہت آگے کی سوک پٹی سوک کلنے کوئی کام جسے کرنے سے ایک اندر سیٹیسفیکشن ہوتی ٹرکٹ کھیلنے سے بہت خوشی ملتی ہے بکیس وہاں کوئی مجھے ٹیلنٹ کی بیس پہ جج نہیں کرتا بہت اچھا کلتا ہے فات زندگی میں کون سی چیز ہیں جس پہ آپ کمپرمائز نہیں کرتے عزت پہ بہت بیگم کو آخری بار کیا توفہ دیا تھا بیگم کو سر بہت توفہ دی ہیں زندگی میں موکی نہیں رہے موکی نہیں رہے دو بچے ماشاء گھر کا کوئی کام جو آپ کی مرضی کے بغیر بلکل نہیں ہو سکتا میرے گھر میں ہر کام میری مرضی کے بغیر ہی ہو رہا ہوتا ہی ملتی ہی ملتی ملتی سنڈے سکرستان ہو گھر ہی ہی ہو گے تم باہر ہوگے ابھی دی لے گے ابھی اس دور بہت یار ابھی why not مانتے ہیں کہ سنڈے کو گھر بیٹھا ہو شور جب ساس کا کردار عدا کرتا سنڈے کو میں جاوب کرتا ہوں کئی جانا ہو لیٹ ہو رہے اور نہاتے پانی چلا جائے تو کیا کرتے جس طریقے تو اسی condition میں پہنچ جاتے سابون لگا تولیو میں بہت عرصہ تو ایر وائی میں نہاتا رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو بڑا مزیدہ قصہ سناتا ہوں میں شوٹ میں بینککوک جو میرے پشتوں میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی میں شوٹ کے بیچ میں پاک کے لئے مساج ہوگا میں پاگل واغل تو نہیں میں شوٹ کرنا مساج کر رہا ہوں تو بڑی ٹریٹمنٹ ملی گھر میں پہنچا ہوں دوسرے تیسے دن سے جیسے میں شاور کھولا پانی نہیں آیا میں کہا اگر ان کو کوئی بتائے کہ سپرسٹار گھر شاور میں پانی نہیں تھا میں کہ کدھر ہیں وہ لوگ سارے ان کو بلا نلکا شاور بھی پوزنگ کرنا نہیں دوں میں پانی اٹیٹیوٹ دکھا رہا ہے آپ سپسٹھا رہا ہے میں آپ سے بڑا سپسٹھا جاؤ آج نہیں پانی نہیں جاؤ جاؤ زندگی کا کوئی یادگار لمحہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میری بیٹی پیدا ہو ارے واہ واہ کیا بات بچوں کے نام کیا ہے فاتما and موسا ماشا اللہ کوئی ادھار لے کر واپس نہ کرے تو کیا کرتے سر تو سر میں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں اس کو بہت نہیں ماف کر دے سنی چھوڑ بہت کہتا ہوں ڈیریکٹ ہو جاؤ مانگ لو کہ نہیں نہیں دوں گا اور ایسے ہیں اور دیکھ بہت اور بہت کم اماؤنٹ ہوتا ہیں بٹ آئی ڈون لائک پیپل لائنگ 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 مانی کوئی ایک سلیبریٹی کرش سلیبریٹی کرش پاکستانی یا اینیویر مجھے ماہرہ بہت پسند تھی مجھے کام کرنے بڑا شوق تھی مجھے مجھے پسند پجا پروجیکٹ نہیں ہو پاتے کبھی کچھ چیزیں اس کو نہیں سمجھ رہی ہوتی پھر کچھ ایسے پروجیکٹ جو میں نے نہیں کیے ہم ساتھ کرنے ایسی چار سے پانچ پروجیکٹ تھے کچھ اس نے نہیں کیے کچھ میں نے نہیں کی تو پھر جب ہم نے ساتھ کام کیا تو مجھے بڑا مزا ہے اچھا بہت اچھی بات کامیاب زندگی میں فیلیر کتنا ضروری ہے صرف فیلیر ہی ضروری ہے اگر آپ نے فیلیر دیکھا ہی نہیں تو کامیاب کیا پتہ بہت اچھی بات زندگی میں کسی کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہو کسی نے نیکی کی ہو آپ کے ساتھ آپ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ محمد درید بابر جاوید رومی انشاہ اینجلین مروم عاطف حسین انجم شہزاد ان لوگوں نے ہمیں ایسے ایسے کام دی اور ان کی وجہ سے آج جرجیس سلمان پروڈیوسر نہیں تھا میں وہ سو سامتھنگ میں ہر چیز جو ہے وہ ان سب بہت اچھی بات بائک نکلتے رات میں بائک پر نکلا تھا دو تین مہینے میں چلائی مجھے سمجھ آئی میں بائک والا آدمی نہیں ہوں میں چھوڑ دی بیکیس میں سو گیا بائک چلاتے ہوئے ہاں وہ 5 سیکنڈ کی نیپ میں لے لیتی ہائیوے پہ ہم جا رہے تھے بائک چلتے رہی پہ میں کھلا تو بائک چل رہی تھی میں کہ اوکی اب نہیں کام تو میں اس کے بعد سے نہیں چلائی آگ کھل گئے مجھے نکل جاتے میں بائک والا ہوں نہیں آدمی مجھے چلائی مزہ کوئی کمپلیمنٹ جو آپ کو اکثر ملتا ہے کہ آپ سامنے سے بھی اچھے لگتے مطلب ٹی وی پہ اچھے لگتے ہمیں عام زندگی زندہ پہلی دیکھ زندہ بھی چنگل لگتے آپ کہے تو لوگ فین ہیں آپ تو ٹی وی سے بھی چودہ سال بڑھے ماشاء پورے شو میں سب سے اچھی سب بچپن کی کوئی حرکت جس پر بہت مار پڑی ہو مار مجھے نہیں پڑی مجھے میں ندیدہ ہوں ابھی بھی ہوں تو مجھے زیادہ کھانا دکھ جائے گا تو مجھے پھنج جاتا ہو اگر پریج میں بریانی ہے اور میں نے دیکھ لیا اب میرے ساتھ پرابلم ہوگی ہے میں اگر سو گیا تو ٹھیک ہے نہیں سویا تو بہت 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 ہو جائے بہت 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 سارے بہت سارے کام نہیں کرنے تھے کر لیے کوئی ایک خوف جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو بس کہ لوگ آپ سے بھاگنا نہ شروع جائیں جیسے میں جیم میں جاتا ہوں وہاں دو چار ایسے لوگ ہیں جب وہ آتے تو اپنا خاص خیال رکھئے گا اپنے والدین کی خدمت کیجئے ان کا بہت خیال رکھئے کیونکہ اس جالی دنیا میں صرف وہ ہی آپ کے جیسے سرکار کے اگلے اپیسوڈ تک اجازت دیجئے خدا حافظ